بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بچے ٹھیک ہوں گے اور آپ نے انگلیش کا پچھلا لیکچر پرپیر کر لیا ہوگا آج آپ سب کے ساتھ انگلیش کا دوسرا یونٹ لیونگ ان سپیس شیئر کر رہی ہوں اس یونٹ کا تھیم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ایسٹرونٹ سپیس میں کیسے زندہ رہتے ہیں اس یونٹ کے کچھ ڈکٹیشن ورڈز ہیں اور وہ یہ ہیں پہلا ہے ایسٹرونٹس ایس ٹی آر او این ایو ٹی ایس ایسٹرونٹس 2. Video V-I-D-E-O Video Float F-L-O-A-T Crums C-R-U-M-B-S Plastic P-L-A-S-T-I-C Shuttle S-H-U-T-T-L-E Shuttle سیونتھ ون is Garbage G-A-R-B-A-G-E 8. Gravity G-R-A-V-I-T-Y Gravity Machine M-A-C-H-I-N-E Tissue T-I-S-S-U-E Tissue اب ہمارے پاس جنے نمبر ٹو کے ورڈز میننگ ہے پہلا ورڈ ہے Rent a movie اس کا میننگ ہے to watch a movie اردو میں اس کا مطلب ہے مووی قرائے پر دیکھنا مطلب اگر آپ اپنی کسی فرینڈ کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے مووی دیکھی اور وہ مووی آپ کو اچھی لگ گئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر آ کے آپ اپنے بھائی بہنے کو بھی دکھائیں تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ مووی مجھے کسی یو ایس بی یا فلیش میں ڈال کے دے دو دوسرا ورڈ ہے سکوش اس کا میننگ ہے mix اردو میں اس کا میننگ ہے ملا دینا یا کچل جانا آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی رمضان شریف گزرا ہے تو رمضان شریف میں افتاری کے لئے آپ کی ممہ بہت سالے جوسز اور مختلف چیزیں بناتی ہوگی تو جب وہ سپیشلی جامشیری جب بناتی ہوگی تو اس میں چینی mix کرتے ہیں جب وہ اسے mix کر دے ہوتے ہیں اس کو اس کوش چہتے ہیں اس کے بعد تھرڈ ورڈ ہے adventure adventure کا میننگ ہے an exciting experience اردو میں اس کا مطلب ہے adventure بہت سارے بچوں کو یہ لفظ بہت ہی بسند ہوتا ہے summer vacation جب آتی ہیں سکول سے چھٹیوں ہوتی ہیں تو بہت سارے بچے چاہتے ہیں کہ ہم summer vacation میں کسی اچھی جہاں پر adventure کرنے جائیں وہاں پر گھومنے جائیں especially mountain ring area fourth ہے toothpaste globes اس کا میننگ ہے small bits of toothpaste اردو میں اس کا مطلب ہے toothpaste کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یعنی جب آپ صبح اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں تو آج جب آپ کھلی کرتے ہیں تو آپ کے موں میں ٹھوٹ پیس کے تھوڑے تھوڑے سے ذرے رہ جاتے ہیں جب آپ کھلی کرتے ہیں تو وہ باہر آتے ہیں fifth ہے treadmill اس کا میننگ ہے an exercise machine اردو میں اس کا مطلب ہے pair چکھی یعنی کہ جو بہت سے teenagers ہوتے ہیں یا youngsters ہوتے ہیں وہ gym جوائنگ کرتے ہیں exercise کرنے کے لئے six ہے astronaut astronaut کا مینن ہے a person who is traveled in space draft اردو میں اس کا مطلب ہے خلاباز یعنی کہ ایسا انسان جو کہ سپیس سے باہر رہتا ہو وہاں پہ travel کرتا ہے seven ہے اس کے بعد differently differently کا میننگ ہے variously اور اس کو اردو میں کہتے ہیں مختلف یعنی اگر آپ کسی شاپ پہ گئے ہیں اپنی ممہ کے ساتھ وہاں پہ آپ کے سامنے دو ڈریسز ہیں دونوں کے colors ڈیفرنٹ ہیں ان کا style ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ کو ایک ڈریسز پسند آرہا ہے آپ کی ممہ کو پسند نہیں آرہا اسے کہتے ہیں ڈیفرنٹ ہونا دو الگ الگ چیزیں اس کے بعد ہے crumbs crumbs کا میننگ ہے pieces اردو میں اس کا مطلب ہے ٹکڑے یعنی جب آپ کے گھر میں کسی کی برث دے وغیرہ آتی ہے تو کیک سپیچلی آتا ہے تو آپ کی ممہ کیک کٹ کرنے کے بعد اس کے pieces کرتی ہیں اور وہ سب بھائی بہنوں میں ڈیسٹریبیور کرتی ہیں ان pieces کو crumbs کہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے shuttle shuttle کا مین ہے a form of transport travels between two places اس کو اردو میں بھی shuttle ہی کہتے ہیں shuttle یہاں پہ لکھا اس سے مراد ہے کہ کوئی ایسی transport یعنی کوئی ایسی car یا bike وغیرہ جو کے دو ایک جنگل سے آپ کو دوسری دنیا پہ لیکن shuttle کا جو world ہے وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے rockets وغیرہ کے لئے کہ وہ سپیس سے باہر جائیں اس کے بعد last word ایسی فورس جو body کو earth کے سینٹر کے طرف اٹریک کہے اسے گریوٹی کہتے ہیں بچوں اب آپ کے ساتھ word سینٹنس شیئر کر رہے ہیں unit number 2 پہلا word ہے rent a movie اس کا سینٹنس ہے last night we rent a cartoon movie to watch second ہے squish I'm just squished a cat under his car adventure they going kpk for adventure treadmill ridha's father does exercise on a treadmill astronaut an astronaut travels in a spacecraft differently always do work differently from others shuttle we have sent many shuttles into space for different purpose gravity earth's gravity maintain the atmosphere crumbs the ship wrecked in crumbs on the voyage toothpaste globes I wash my mouth many times to remove toothpaste globes from my mouth آپ کا ٹیوشن جو چیز جو جگہ آپ کی گھر سے قریب ہوتی ہے اسے نیرسٹ کہتے ہیں تھرڈ ہے سٹکی اس کا میننگ ہے ایڈہیسیو اور اس کا سیننونم ہے سیرپ اردو میں اس کا مطلب ہے چپٹنے والی کوئی بھی چیز آپ کو بتا جب آپ لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں سنی پلاس لگاؤ فوراں تاکہ آپ کی بلیڈنگ لگ جائے اور وہ آپ کے ہاتھ پر چپٹ جاتی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ کو کور کر لیتی ہے فورتھ ہے فلوٹنگ اس کا میننگ ہے ہوورنگ سیننونم ہے اس کا ڈریفٹنگ یعنی بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں جن کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے وہ سویمنگ پولز اور گرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ تیرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں سویمنگ پول میں فیفتھ ہے سٹرم اس کا میننگ ہے ڈسٹربنس ان ایٹموسفیر اور اس کا سیننونم ہے تھنڈر یعنی کہ جب آپ کو موسم خراب ہو رہا ہوتا ہے بجلیاں جمکری ہوتی ہیں باریس آلی ہوتی ہے تو وہ ایک توفان کی روپ اسٹرار کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ توفان آرہا اندر چلو جو سٹرم کہتے ہیں اسے سٹس ہے ریمووڈ اس کا میننگ ہے سپریٹ ٹیک اووے ویڈڈراؤ اور اس کا سیننونم ہے ایبالش اردو میں اس کا مطلب ہے دول کیا آپ کو بتائیں آپ آتھ کل کی سب سے جدید تیکنالوجی موبائل ہے موبائل میں جب کوئی سوفٹریر میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا کچھ بھی اور پرابلوم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو شاپ پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی بھائی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کی جو پرابلوم ہوتی ہے اس کو ریمووڈ کر دیتے ہیں یعنی اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد سیوندھ ہے جنٹلی اس کا میننگ ہے سوفٹلی سیننونم میں اس کا لائٹلی اردو میں اس کا مطلب ہے نرمی سے یعنی جب کوئی آپ سے نرمی سے بات کرتا ہے پیار سے بات کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنٹلی سوفٹلی یہ بہت اچھا بند ہے اس کے بعد ہے پلو پلو کا میننگ ہے کشن اور اس کا سیننونم ہے ہیڈ ریسٹ اردو میں یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ پلو کو تکیہ کہتے ہیں تکیہ یعنی وہ جو جب آپ سونے لگتے ہیں تو اپنے سر کے نیچے لگاتے ہیں نائن ہے سٹرپ اس کا میننگ ہے بیلٹ تو ٹائی ٹھنگز اور اس کا سیننونم ہے بینڈ اردو میں اس کا مذہب ہے پٹہ یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کسی چیز کو باندھ کے رکھیں اگر آپ نے گھر میں ڈاگ سو گیرہ پالے ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ان کے گھلے میں پٹہ باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ وہ بھاگے نہ ان کے گھلے میں بیلٹ باندھی ہوئی ہوتی ہے آپ نے ٹین ہے سپونجی اس کا میننگ ہے اس کا میننگ ہے اس کا سیننونم ہے کیٹجر اردو میں اس کا کہتے ہیں اسفنج یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے اندر چیزوں کو ایبزورپ کر لے ایلیونتھ ہے گلوپس گلوپس کا میننگ ہے فلیگمنٹس اور اس کا سیننونم ہے پیسیز اردو میں اس کا مطلب ہے ٹکڑے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ٹکڑے کرنا ہے مطلب اگر آپ کے گھر میں کسی کی بردس ڈے آ لیا ہے آپ کے گھر میں کیے کہتے ہیں اس کے پیسیز ہوتے ہیں ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ٹریش ٹریش کا مطلب ہے ویسٹ میٹیریل اور اس کا سیننونم ہے گاربیج اردو میں اس کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ یعنی تو آپ کوئی چیز کھاتے ہیں سلانٹی ویڈے رہا کھالی تو اس کا تو ریپور ہوتا ہے وہ آپ کی مدلس کہتے ہیں کہ ڈسٹ وین میں پھینکو وہ ہمارا کوڑا ہوتا ہے اور پھر کوڑے بھائی جب آتے ہیں تو وہ گھر سے باہر لے جاتے ہیں ادلا ورڈ ہے ٹیشو ٹیشو کا میننگ ہے پارٹ آف این میٹیریل اور اس کا سیننونم ہے پارٹیکل اردو میں اس کا مطلب ہے ازو ٹیشو ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا آرگن ہوتا ہے جو کہ تمام ورک سیم کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ پوری باڈی کے اندر جو ساری ٹیشوز ہوتے ہیں ٹیشوز ملکے آرگن بناتے ہیں اور جو آرگن ہوتا ہے وہ پھر سارا ورک سیم کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پل پل کا میننگ ہے پل فورس فلی یعنی کہ گسیڑنا جب آپ کسی شاپنگ مالز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دروازے کے اوپر پل لکھا ہوتا ہے یعنی آپ اس کو دبائیں اور تو دروازے خلد ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہنٹ ہنٹ کا میننگ ہے پرس اینڈ کل اینیمل اور اس کا سیننونم ہے چیز فالو اردو میں اس کا مطلب ہے شکار یعنی اگر آپ جنگل میں جاتے ہیں شکار کرنے کے لئے جاندوروں کا تو وہاں پہ آپ کسی ہیرن کا یا شیر کا تو خیر مشکل ہے کسی بھی چیز کا شکار کردے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہنٹ کہ وہاں پہ ہم شکار کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ریپ ریپ کا میننگ ہے کور اور انکلوز ان پیپر اس کا سیننونم ہے فولڈ اردو میں اس کا مطلب ہے لپٹانا یعنی کہ اگر آپ کی کسی فرینڈ کی برث ڈے آگی لی ہے اور آپ اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے گفٹ لیتے ہیں اور بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو لیپ کر دیں کسی بھی اچھے پیپر سے اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ویک ویک کا مطلب ہے فیبل اور اس کا سیننونم ہے فریل ویک کا تو آپ کو بتا ہے جب آپ کی طبیت خراب ہوتی ہے تو آپ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے آپ صحیح طرح سے انجوائے بھی نہیں کر پاتے نیکسٹ ورڈ ہے ونڈر ونڈر کا میننگ ہے او اور اس کا سیننونم ہے امیز اردو میں اس کا مطلب ہے حیرت یعنی کہ حیران ہونا یعنی جس بات کی آپ کو امید نہیں ہوتی کہ یہ نہیں ہو پائے گا لیکن وہ پھر بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ورڈ ہے انسٹیڈ اور اس کا میننگ ہے ان پلیس آف اور اس کا سیننونم ہے الٹرنیٹیف اردو میں اس کا مطلب ہے کی وجہ ہے یعنی کہ اس کی وجہ ہے اگر آپ کے لئے کوئی آپ کے پیرنس ڈرس لائے ہیں آپ کو وہ پسند نہیں آئے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں اس کی وجہ ہے مطلب کوئی اور اچھا سا ڈرس لائیں اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے کائنڈز کائنڈز کا میننگ ہے ٹائپس اور اس کا سیننونم ہے سال اردو میں اس کا مطلب ہے اقسام یعنی اگر آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں بکسٹور پہ تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف طرح ہیں کہ ڈیفرنٹ کائنڈز کی بکس ہوتی ہیں سٹوری بکس بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ فنی بکس بھی ہوتی ہیں بہت طرح کی بکس ہوتی ہیں اس کے بعد ہے لونلی لونلی کا میننگ ہے الون اور اس کا سیننونم ہے آئیسولیٹڈ اردو میں اس کا مطلب ہے اکیلہ یعنی کہ اگر آپ گھر میں ہیں اور گھر والے سب باہر چل جائیں اور آپ گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں پھر آپ کو ڈر بھی لگتا ہے لونلی کا مطلب ہے کسی بھی جگہ پہ اکیلے رہ جانا اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے سوائل سوائل کا میننگ ہے کلے کلے کا اس کا سیننونم ہے لوم اور اس کا اردو میں میننگ ہے مٹی یعنی بہت سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر چھوٹے بچے ہی چھپ کے اپنے پیرنٹ سے مٹی کھاتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے وہ چھپ کے اس لگتا ہے کیونکہ ان کو ڈانٹ پڑتے ہیں تو وہ جو مٹی ہوتی ہے اس کو انگلیش میں سوائل کہتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے شون اس کا میننگ ہے ریڈیئٹ اس کا سیننونم ہے گلوڑ اور اردو میں اس کا میننگ ہے چمکا یعنی اگر آپ کبھی کسی جنگل بغیرہ میں جا رہے ہیں رات کی ٹائم بہت اندھیرہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو جگنو ہوتا ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ آپ کو روشنی دیری ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے راستے پہ چل سکیں اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے سیڈ سیڈ کا میننگ ہے انہیپی اور اس کا سیننونم ہے سورو فل اردو میں اس کا مطلب آپ کو بتا ہے اداس سیڈ کا مطلب تو سب کو بتا ہوتا ہے اداس زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں جب آپ لوگ مہت اداس ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا کام جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوتا اور اگر آپ کو بھی امتحان میں گلتی سے فیل بھی ہو جائیں آپ نے مہنت کیوں تو آپ پھر بھی اداس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہے پیسیج پیسیج کو ہم سیمپل انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم سٹارٹ کریں دا سپیس مین مست ڈو ایکسرسائز ایچ اینڈ ایوری دی ون دے آلیونگ ان سپیس دا ہیومن بوڈی سٹارٹ لوس دا مسلس اینڈ بون ٹیشو ویڈاوٹ دا گریویٹیشنل فورس دا سپیس مین یوز آب وارکنگ ان ایکسرسائز مشین تو کیپ دیر بوڈیز ایکٹیو انڈ سٹرنگ دوستو وی این ورڈ کو سبکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ سیکشن میں اپنی راہ کا اظہار ضرور کریں شکریہ